ہاں بھئی یونیورسٹیوں میں بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے سٹوڈنٹ احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری آن لائن کلاسیں نہیں ہونی چاہیئے یا تو پروجیکٹ بیس کام ہو لیکن یونیورسٹی بھی ماشاءاللہ مافیا بنی ہوئی ہے ہر کوئی نوٹ کے چکر میں لگاوا ہے کہہ رہا فاطمہ کا بھائی نہیں ملے گا تو کام نہیں بنے گا تو ہر کوئی کہہ رہا ہے سیمسٹر فیز کسی کی پچاس ہزار ساتھ ہزار ستھ ہزار کہہ رہا گھر پہ پڑھو اور دو پھر جب آن لائن کلاسیں ہوں گی تو پھر ایسے ہی انجینئر پیدا ہوں گے ایسے ہی پائلٹ پیدا ہوں گے ایسے ہی ڈاکٹر پیدا ہوں گے جو لوگوں کو ماریں گے یا تو پھر اس طرح کی چیزیں بنائیں گے اب یہ ویڈیو آپ چیک کریں مطلب اس طرح کا آن لائن انجینئر نکلنے والا ہے پھر کل بیلڈنگیں کے لئے دھماکیں ہوں لائٹیں اڑیں تو پھر آپ کسی سے گلش اقوانا کریے گا کہ یہ ہماری گورنمنٹ کا کام ہے جب آپ کا تعلیمی دارہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا جب وہی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا اور پریکٹیکلز کی بجائے صرف تھیوری پہ اور فیز پہ اس کا زور ہوگا تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو دیکھیں یہ چیک کریں مطلب یہ سرگٹ بنایا اس نے ماشاء اللہ ایسے ہی دھماکیں ہوں گے اب یہ کرنٹ چیک کریں یہ چیک کریں بھائی ایسے ہی دھماکیں ہوتے رہیں گے یہ انجینئر آن لائن پڑھا لگ رہا ہے مجھے ہے بھی اس کے خارش آپ ہر چیز میں دیکھیں گس رہا ہے تو بھائی یہ ہوگا آن لائن سٹیڈیس کا حال اب آپ چیک کر سکتے آن لائن سٹیڈیس کر لیں پھر ایسے ہی آپ تجربے کر رہے ہوں گے کسی کو کرنٹ لگ رہا ہوگا کئی دھماکیں ہو رہے ہوں گے کئی بجلیاں گر رہی ہوں گی کئی بلاسٹ ہو رہے ہوں گے کئی کرنٹ سے مر رہا ہوگا پھر لوگ کہیں گے یہ ہمارے ملک کا تعلیمی نظام ہے تو تعلیمی نظام بگاڑا یہ بھی ہے ہونے تین مہینے میں خیر خیال رکھیں اپنا اور اگر کچھ کر سکتے ہیں اپنے لئے تو خود کریں وانا تعلیمی نظام سے تو کوئی بھروسہ نہیں ہے شکریہ خیال رکھیں